بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دعوت علیہ السلام اور قوے کا دلچسپ آگیا حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک لاچار اور نادار خاتون تھی جس کے پاس جو معمولی سی رقم تھی اس سے اون خرید کر اور اسے کار کر اس کی کھڑیاں بنا کر بیچ تھی اور اس سے رقم حاصل کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پال تھی ایک دن وہ سود کی کھڑیاں بنا کر اپنے سر پر رکھ کر بیچنے جا رہی تھی کہ اچانک ایک کواہ آیا اور اس کی ایک کھڑی اٹھا کر لے گیا اس پر وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور پریشانی کے عالم میں حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی آب بیٹی سنائی اور کہا کہ مجھے انصاف چاہیے اللہ کی عدالت کہاں ہے حضرت دعوت علیہ السلامی سے فرمایا کہ ادھر پیٹ جاؤ ابھی آپ کے بارے میں فیصلت کیا جائے گا ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا دوسری طرف کچھ لوگ کشتی کے ذریعہ دریاء عبور کر رہے تھے جن کی کشتی میں سراخ ہو گیا تھا اور کشتی دوب جانے کے خطرے سے انہوں نے ایک نظر مانی کی کہ اگر ان کی جان پچھ گئی تو وہ ایک ہزار دینار کا توقع کسی فقیر کو دیں گے اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و قرم کیا اور ایک قوے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس خاتون کی خردی لاکر اس کشتی میں پھینک دیں کشتی میں موجود ان مسافروں نے اس کھڑی کا فائدہ اٹھایا اس کشتی کا سراخ اچھی طرح بند کر دیا اور دوب جانے کے خطرے سے جان بچا رہی وہ لوگ بچ کر سیدھا حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ہزار دینار ان کی نظر کر دیا اور اپنا دریاء عبور کرنے اور بچ جانے کا سارا قصہ تفصیل سے سنی حضرت دعوت علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حدمت اور عدالت پیان کی اور ایک ہزار کا توفہ اس خاتون کو دے دیا وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ بھی کہ اللہ تعالیٰ سے برکر کوئی بھی عادل اور رحم دیئے ہیں یہ واقعہ سن کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کا کوئی بھی ایسا روحانی مسئلہ ہے جس کے فوری روحانی علاج کے لیے آپ وزائے دعا یا قرآنی تعویزہ تحصیل کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر ہم سے ابھی رابطہ کریں 0309 3512525